میں ٹھہرا تھا کھولی گلا اور تھوڑی حیرانی سیرہ اور کہاں کہاں اس کے اپنے سگنیچرے لگائے ہیں اور یہاں تک کہ اس کو مارنے کیلئے اس کے ایوینٹ پر دھماکہ کروایا ہے تم یہاں رکو میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہاں سے آتیا تم میتری جو رات موسیقا 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 کمران کمران کیوں کمران ای کمران ای کمران اتحال کیا ہو اسکو کمران ای اُٹھیک کمران کیا ہوئے کمران کمران اتحال کامران بھائی! کامران بھائی! سدار! کامران بھائی! کامران بھائی! کامران! کامران! یہ کیا کیا تمہیں؟ ایک چھوٹی اسی چیز کے لیے تمہیں اپنے بھائی کی جان لے لی! کامران! آپ باپ نہیں بنا ہے! کیا آپ نے بچے کو کہا جاتی ہے؟ دیکھا! دیکھا! میں نے کیا کہا تھا؟ اس عورت کی آنے کے بعد سے یہ ہماری حسین کا ساپ بن جائے گا! ڈس کی ہے دس سے! بکواس بند! بکواس بند کریں اس سے پہلے میں بھول جاؤ کہ آپ میرے باپ ہیں! جلتیا جلتیا جلتیا! آپ ہاؤسپٹل نہیں گئے ہاؤسپٹل میں میری ایم ایس سے بات ہوئی تھی اس نے کہا کہ سر پہ چوٹ زیادہ گہری نہیں ہے! لیکن آپریشن بہرحال پھر بھی کرنا پڑے گا! اور ریکاوری میں تھوڑا ٹائم لگے گی! جاوری میں اپنے بیٹے کی حالت کے مطاللے کچھ نہیں پتا ہوں گا! ہم؟ میں یہاں اف ای آر کٹھوانے آیا ہوں! اور اگر تم بات پہلے ہی سن لیتے تو یہاں تک نعبت نہ پہنچتی! سالار نے دھوکہ دیا ہے کامران کو! شوگر مل اس کے نام کرنے کا جھوٹا ڈراما رچایا ہے! جب کامران نے اس کے بارے میں سوال کیا پتہ چلانے کے بعد تو سالار نے اس کو قتل کرنی کوشش کی! میری آنکھوں کے سامنے اسے سب سے بھکتا بھی آئے! ہم؟ لیکن سوال یہ ہے کہ سالار کامران کو قتل کرنا چاہتا تھا تو کیا وہ اتنا بیوکوف ہے کہ اپنے ہی گھر کی چھت پر جائے گا؟ بیوکوف نہیں ہے جاوید پاگل ہے پاگل پچپن سے ہی اسے دورے پڑھتے تھے یاد نہیں ہے کیسے اس نے اپنی کھڈنیپنگ کا جھوٹا ڈراما رچایا تھا؟ اس وقت تو آپ کو اس کی بیوی پہ شک تھا جاوید دونوں ملے ہوئے ہیں اس سے پہلے کہ وہ اپنے گناہوں کا نزلہ کسی اور کے سر پر ڈالے آپ گرفتار کیٹھیوں نے لیکن آمین صاحب اس بار میں کامران کے ہوش میں آنے کا ادبذار کروں اس کے بعد ہی انکوائری شروع کروں میں جیسے آپ نے پہلے کی تھی نہ یہ پتا چلا کہ سالار کو کڈنیپ کس نے کیا نہ یہ پتا چلا کہ میرے گھر میں آگ کس نے لگائی اور آپ جب میرے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے تب بھی تم انتظار کروں گے ہاں باننا ہوں ابھی ان ایمان کے لئے کچھ کھانے کے لئے دے دیتا سالار آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا شور جاوال صاحب ایک سیکنڈ کیا مطلب آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں انہیں نہیں تم اندر ایمان اور امی کی پچھا وہ کلے ہیں لے میں آٹھ نہیں پتہ میں تمہیں ساتھ چلوں گا دیکھیں تو کس بنیاد پر تمہیں رسٹ کر رہے ہیں عزامن صاحب نے میرے خلاف F.I.R کٹفائی ہے ہمارے رہے ہیں جی بالکل یہی بات مہت اسے محبت یا مہت کچھ بھی نہیں ہوگا اتنا ریلاکس تم اندر جاؤ چلت نہیں میں تمہیں ساتھ نہیں چھوڑ سکتا His feet is the police I have to be with you Salah یہ میری اور باباں کے جاؤں گے let me handle this my way που AJ when the rame amee maa wolves começ consideration on the joway شکریہ جو انسان صرف آنکھوں دیکھے پر یہ یقین کرنا چاہتا ہو اس کو لفظوں میں علچنے کا ڈر لگا رہتا ہے میں ایمان کو تم سے چھیننے کے لیے نہیں آیا کہ تمہیں واپس کرنے کے لیے واپس تو وہ چیز کی جاتی ہے جو آپ کے پاس ہو انسانوں میں اور چیزوں میں فرق ہوتا ہے سالان اور ہاں ایمان تھی میرے پاس کیا ایسے کیوں دیکھ رہے جب ایمان کے شادی مجھ سے ہو رہی تھی تو کیا وہ تمہارے دل میں نہیں تھی نکال پائے تھے کیا اسے سالان کے بس میں کہاں ہوتا ہے اسے اور جب دل ٹوٹ جاتا ہے نا تو وہی لوگ جو اس میں بستے ہیں کہدی بن جاتے ہیں ایمان کو بھی میں نے اپنے دن میں کہدی بنا کے رکھا ہو رہا تو اس کی بے وفائی کی سزا دے رہا تھا اسے لیکن بے وفا یہ نہیں بے وفا تو میری میری شادی ایمان کی لالچ کی وجہ سے نہیں بنکہ میری ایمان کی خودغرزی کی وجہ سے ٹوٹی تھی اسی غلط فہمی میں میں نے تمہوں کو بہت عذیت پہنچا ہے میں بس اس کا عزالہ کرنا چاہتا ہوں ایمان میرے نصیب میں نہیں تھی نہ پہلے نہ آپ اور وہ اس لیے کیونکہ خدا نے اس کو تمہارے لیے بنایا اور خدا اگر فیصلہ کر لے تو میں کون ہوتا ہوں باتنے موسیقی